بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کیا تعریف ہے اور اس کی کون کون سی شاخیں ہیں اور یہ علم کیوں ضروری ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم فیزیولوجی کے تعریف کے بارے میں بات کرتے ہیں لفظ فیزیولوجی دو لفظوں کا مجبوع ہے یعنی فیزیو اور لوگی لفظ فیزیو لاتینی زبان کے ایک لفظ فیزیس سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے نیچرل جبکہ لوگی لاتینی زبان کے لفظ لوگوس سے معخوض ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا فیزیولوجی یا افعال اعضاء وہ سائنس ہے جس میں جانداروں کے مختلف اعضاء کے افعال کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جسم کے اندر مختلف نظاموں کی کارکردگی یا صحت کی حالت میں جائزہ لیا جاتا ہے یعنی جسم کے اندر مختلف اعضاء اور نظام صحت کی حالت میں جو کام سر انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں مطالعہ کو فیزیولوجی یا علم افعال اعضاء کہتے ہیں میڈیکل سائنس کی اس برانچ فیزیولوجی کو منافعال اعضاء بھی کہا جاتا ہے فیزیولوجی کی مدرجہ زیل شاخیں ہیں جن میں اینیمل فیزیولوجی، کمپیرٹر فیزیولوجی، ڈینٹل فیزیولوجی، ہومنل فیزیولوجی، ماربیڈ فیزیولوجی، جس کو پیتھالوجیکل فیزیولوجی بھی کہا جاتا ہے سپیشل فیزیولوجی، ویجیٹیبل فیزیولوجی، یہ سب اس کی شاخیں ہیں اب ہم ان سب شاخوں کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیزیولوجی کی شاخ اینیمل فیزیولوجی کے بارے میں اس کی تعریف کیا ہے اس میں جانوروں کے مختلف ازا کے افعال کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے بعد کمپیرٹف فیزیولوجی جب مختلف قسم کے جانداروں کے ازا کے افعال کا تقابلی مطالعہ کیا جائے تو وہ کمپیرٹف فیزیولوجی کہلاتی ہے مثلاً وارٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ جانداروں کے ازا کے افعال کا تقابلی مطالعہ کرنا اس کے بعد ڈینٹل فیزیولوجی دانتوں اور دانتوں سے ملکہ بافتوں کے افعال کا مطالعہ کرنا اور اس کے بعد ہم نل فیزیولوجی انسانی فیزیولوجی مثلاً انسان کے افعال کے بارے میں مطالعہ کرنا ماربڈ فیزیولوجی جسے پیتھالوجیکل فیزیولوجی بھی کہا جاتا ہے اس میں بیمار بافتوں کے افعال کا متعلیہ کیا جاتا ہے اس کے بعد سپیشل فیزیولوجی یہ فیزیولوجی کی وہ شاخ ہے جس میں کسی مخصوص عضو کے فیل کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلی متعلیہ کیا جاتا ہے مثلا اگر ہم جسم میں ہوا کے داخل ہونے کے عمل کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں لیرنگس، فیرنگس، ٹریکیا، برونوکائی، برونوکیوز، پھے پھڑے یہ سارا کچھ یہ کس طرح داخل ہوتا ہے اور خون کو کس طرح پمپ کرتا ہے یہ سارے جسم کے افعال کو ایک ساتھ ہی کٹھے لے کر چلے گا ویجیٹیبل فیزیولوجی اس میں پودوں کے مختلف حصوں کے افعال کا متعلیہ کیا جاتا ہے مام فاضل ایٹیب کے طلبہ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سب کرائی کر لیں تاکہ آپ تک نئے لیکچر آسانے سے پہنچ سکیں اور کسی بھی سبجیکٹ کے کے بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں